بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ محراج کی نماز کب پڑھیں گے کب ادا کریں گے اور کتنی رکعت پڑھیں گے اور اس کی نیت کیا ہوگی طریقہ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ جتنے سوالات شبہ محراج کی نماز کے بارے میں ہیں تمام کے تمام سوالات کے جوابات مختصر جملے میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کا حل کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل بدعت دلالہ وکل دلالہ فی النار ہر نئی بات دین کے بارے میں شریعت میں اسلام میں ہر نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے وکل دلالہ فی النار گمراہی کا انجام جہنم ہوتا ہے جہنم میں جائے گا گمراہی والا اب ذرا سمجھئے شبہ محراج کب ہے یقیناً ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محراج پہ گئے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے لیکن کس تاریخ میں کس مہینے میں کس دن اس کا کوئی ثبوت ٹھوس دلیل سے نہیں ملتا ہے اسی لئے جب ہمارے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے تو ہم کسی تاریخ کو کسی وقت کو کسی مہینے کو اپنی مرضی سے مقرر نہیں کر سکتے ورنہ شریعت پہ بہت بڑا ہم ایک اضافہ کر رہے ہیں جو بہت گناہ ہے اب ذرا سمجھئے جب کوئی وقت کوئی تاریخ وغیرہ کچھ متعین نہیں ہے تو پھر اس کی نماز کیسے ہوگی نماز کہاں سے آئے گی کیا آپ نے کسی حدیث کی کتاب میں معتبر روایت میں معتبر حدیث میں کبھی سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یا صحابہ اپنی زندگی میں کوئی بھی صحابہ بڑے سے بڑے صحابی رسول جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو عاصق رسول تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنی زندگی میں اتارنے والے تھے انہوں نے کبھی شبے میراج کے نام سے کوئی نماز پڑھی ہے کوئی نماز ادا کی ہے کسی حدیث میں ملتا ہے آپ کو حدیث بھی ایسی منگھڑت اپنی مرضی کی بات نہ ہو واقعیتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو کہیں نہیں ملتا ہے کوئی ثبوت دور دور تک کوئی ثبوت نہیں ہے دین جاننے کے لیے شریعت جاننے کے لیے اسلام جاننے کے لیے ہم کو کیا دیکھنا پڑے گا قرآن حدیث صحابہ یہ تو دیکھنا پڑے گا اسی سے تو ہم دین سمجھیں گے اسی سے تو ہم اسلام پہ عمل کریں گے جب شبہ میراج کی نماز میراج تو ہے یقیناً ہے کوئی انکار نہیں کرے گا لیکن میراج کی نماز بھی کچھ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم بھی یہ نماز پڑھا کرو شبہ میراج کی نماز ہے یہ شبہ میراج فلا تاریخ میں ہے اتنے مہینے میں جیسے رجب کی ستائیس تاریخ میں لوگ اپنی مرضی سے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے ایک تاریخ مقرر کیے ہوئے ہیں تو یہ ستائیس تاریخ جو رجب کے مہینے کی ہے یہ شبہ میراج ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے حقیقی میں اسی لیے جب کوئی ثبوت نہیں ہے تو نماز کی بات کہاں سے آئے گی پتا چلا کہ آج کل جو شبہ میراج کی نام سے اسلام کے نام میں نبی کے نام میں شریعت کے نام میں قرآن کے نام میں حدیث کے نام میں دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو شیطان کتنا چال کتنا چال چل رہا ہے غور کریے ہم کو ایسا دلاسہ دلایا جاتا ہے کہ ہم سمجھنے لگیں گے بہت اچھا کام کر رہے ہیں نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی نماز قرآن حدیث میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے نماز گھڑ رہے ہیں کیا ہم نماز گھڑنے کا گناہ لے لیں گے اپنی طرف سے کیا ہمیں اس کا عذاب نہیں ہوگا کیا قیامت میں ہماری پکڑ نہیں ہوگی کہ نبی نے نہیں بتایا میراج کی نماز تم کہاں سے میراج کی نماز لے کے آگئے کل ہم کو اللہ تعالیٰ قیامت میں نہیں پوچھے گا تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے لیکن حقیقت میں اچھے کے نام پہ شیطان بہت خطرناک طریقے سے جہنم کی طرف گھسیڑ لڑا ہے جہنم کی طرف لوگوں کو کھیچ رہا ہے دیکھئے شیطان کی چال کتنی خطرناک ہے آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ شبہ میراج کی نماز اتنی رکعت ہے اتنے بجے پڑھو یہ طریقہ ہے چار رکعت فلا فلا طریقے سے پڑھو دو رکعت اس طرح پڑھو مغفرت ہو جائے گی گناہ معاف ہو جائیں گے وغیرہ کہیں بھائی کوئی نماز حدیث میں نہیں ہے نے صحیح حدیث نے ضعیف حدیث نے قرآن نے حدیث نے صحابہ کی زندگی میں کہیں سے کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم کیسے اپنی طرف سے اپنی نماز گھڑ لیں گے شبہ میراج کے نام پہ پتا چلا شبہ میراج کی کوئی نماز نہیں ہے ہاں اگر نماز ہمیں پڑھنا ہے جو نماز ہے رات میں اٹھ کے تحجد نماز پڑھیں روزانہ پڑھیں تو جو کرنا چاہیے تھا جس کو پڑھنا چاہیے تھا جس کا ثبوت ہے بھول گئے ہم اس کو چھوڑ دیے جس کا کوئی ثبوت نہیں شیطان ہم کو اس جال پہ جکڑ لیا تاکہ ہم اس گناہ کو اچھا سمجھ کے کریں تاکہ کبھی چھوڑیں نہیں سوچئے غور کریے فکر کریے علماء سے جڑیے تبھی آپ صحیح حقیقت کیا ہے قرآن حدیث کیا ہے اسلام میں کیا ہے آپ جان پائیں گے سمجھ پائیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں